موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیرے سے ہوں گے اور آج میں آئی بھی ہوں نایاب ہانڈی اگر جو لوگ نہیں جانتے ہیں جو لوگ یوے سے نہیں ہیں تو یہاں میں بتاتی چلوں نایاب ہانڈی ایک پاکستانی ریسٹرنٹ ہے اور جہاں پاکستانی سپیشیلیٹی کی چیزیں ملتی ہیں اور جس لوکیشن پہ ہم گئے تھے وہ رولا کے قریب تھا پاکستان سپو مارکر والا ایریا شارجہ میں ہم نے وہاں کا وزٹ کیا تھا اور یہ لوگ اپنی کرہائی کی وجہ سے زیادہ فیمس ہیں لیکن ان لوگ کی بریانی بھی بہت آلہ ہے تو اگر جو لوگ یوے میں رہنے والے ہیں اور جو لوگ زمیٹو یوز کرتے ہیں تو زمیٹو گولز یہاں 20% آف بھی تھا جب ہم لوگ وہاں گئے تھے تو یہاں رائس کی بہت اچھی ورائیٹی ہے یہاں پہ بریانی پلاو بار بیکیو پلیٹرز ہیں کڑھائی ہیں ہانڈیا ہیں چپٹی کباب فش اور بٹیل بھی ان کے پاس آپشن تھا باکست ان کے پاس فریش جوسس تھے اور نان کے اچھے خاصی ورائیٹی تھی ان کے پاس ڈیزرٹ میں ان کے پاس پانچ سے چھے ورائیٹیز تھی تو ہم نے جو آرڈر کیا وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں تو ہم نے جو آرڈر کی تھی چکن دم بریانی اور اس کے علاوہ ہم نے مکھنی کرہائی آرڈر کی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے آرڈر کیا تھا ملائی بوٹی تکہ اور افغانی نان ان کا جو بڑا فیملی نان آتا ہے وہ ہم نے ساتھ میں آرڈر کیا تھا اور ان کا تقریبا پندرہ سے بیس منٹ میں کھانا آ چکا تھا موسیقی 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 کا جو فلیور ہے وہ تھا بریانی میں اور ان کا جو نان تھا وہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا اغوانی نان تھا اور وہ تقریباً دو بندوں کے لئے انف ہے تو جہاں تک مکھنی کڑھائی کی بات کی جائے تو وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی تھی اور اس میں زیادہ مسالیں نہیں تھے تھوڑی بلینڈ سائٹ پہ تھی اور اتنا مزہ نہیں آیا کڑھائی والی فیل نہیں آئی اور جہاں تک آپ کی بات کی جائے ملائی چکن تکہ وائٹ چکن تکہ کی تو وہ اچھا تھا ٹینڈر تھا جوسی چکن تھی اور اس کے ساتھ میں چٹنی اور رائتہ ساتھ میں آیا تھا اس کے ساتھ اور پھر ہم آگے آتے ہیں اپنی بریانی کی طرف کہ بریانی کیسی تھی تو بریانی کے لئے ہنڈر پسنٹ مارکس ہیں کیونکہ بریانی بہت اچھی تھی میں نے پہلے بھی یہاں سے بریانی کھائی ہوئی ہے اور وہاں جا کے جا کے کھانے میں زیادہ فلیورز آتے ہیں کھانے کے تو بریانی بہت اچھی تھی بلکل چٹپٹی مسالے دار جیسی کراچی کی بریانی ہوتی ہے بلکل ویسی بریانی تھی اور اگر آپ لوگ یہاں رہتے ہیں تو یہاں نایاب ہانڈی کی لنچ ٹیل بھی ہے جس میں آپ کا ایک باکس آتا ہے جس میں بریانی ہوتی ہے ایک آدمی کی بریانی ہانڈی آدھی روٹی رائتہ سلات اور چکن بوٹی اور گلاب جامن اور ایک پرنگ بھی آتی ہے تو ان کی لنچ ڈیل بھی آپ لوگ مانوا سکتے ہیں اگر آپ گھر سے آرڈر کر رہے ہیں اور اگر جا کے کھانا ہے تو آپ لوگ بریانی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ان کی چکن ہانڈی اور ان کے بابی کیو پلیٹر وہ بھی بہت اچھا ہے تو یہ تھا میرا یہاں کا نایاب ہانڈی کا ریویو امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو اور کہہ کے دیکھنا ہے کہاں کہاں کی سپیشیالیٹیز آپ لوگوں کو دیکھنی ہے تو پھر انشاءاللہ میں وہ بھی جا کے ریویو کروں گی اسی کے ساتھ ساتھ میں کرتی ہوں اس فلوک کا اختتام دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال لکھیں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی راہ سے آگاہ کیجئے رائے سے آگاہ کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ موسیقی